میں نے چوبیس سال پالا اس کو اور وہ صرف ایک منٹ میں ختم ہو گیا اتنا بڑا پیرا لوس وہ نوجوان جو روزے کی حالت میں اپنے گھر والوں کے لیے افطار کا سمان لینے جا رہا تھا اس گھر پر جو ہے وہ کیامہ ٹوٹ پڑتی ہے اس چیز کا سن کر کہ وہ نوجوان جس کی عید کے بعد چاری تھی اب وہ اس دنیا میں نہیں گیا انہوں نے کہا کہ یاسر بھائی آپ کے بھائی کا گلہ کٹ گیا ہے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے اسلام علیکم ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں علی مراد ناظرین آج میں جس جگہ پر موجود ہوں فیصلہ باد میں اس نوجوان کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دو دن سے گردش کر رہی ہیں کہ ایک ایسی بے ہنگم اور بے ترتیب قسم کی پتنگ جو ہے اس کی دور ایک نوجوان کے گلے میں پھرتی ہے اور اس نوجوان کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے وہ نوجوان جو روزے کی حالت میں اپنے گھر والوں کے لئے افطار کا سمان لینے جا رہا تھا جب وہ افطار کا سمان لینے جاتا ہے تو گھر کا محول افطار کا جیسے ایک لذت بڑا سمان ہوتا ہے وہ تھا لیکن اس افطار کا سمان لینے جانے کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس گھر پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اس چیز کا سن کر کہ وہ نوجوان جس کی عید کے بعد چاری تھی اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا میرے ساتھ ان کے بڑے بھائی اور ان کے چاچو موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ شخص آخر کیسا تھا اور ان کو جب پتا چلا تو گھر پر جو ہے وہ کیا سما تھا اور شادی میں کتنے دن رہ گئے تھے یہ تمام در تفصیلات جو ہیں وہ ان کے بڑے بھائی میرے ساتھ موجود ہیں اسے جانتے ہیں السلام علیکم السلام پہلے تو مجھے بتائے گا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کے آپ کے چھوٹے بھائی تھے کتنے بہن بھائی تھے اور ان کا جو ہے وہ نمبر بتائیے گا کہ بہن بھائیوں میں کون سا نمبر تھا سر ہم سات بہن بھائی چار بہنے تین بھائی اور یہ سب سے چھوٹا بھائی تھا یعنی ساتھوے نمبر پہ دو بڑے بھائی ہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی افطار کا سامان لینے گئے روزہ رکھا ہوا تھا روزے کی حالت میں تو آپ لوگوں کو جب پتا چلا تو یقین کرنا کتنا مشکل تھا اور پتا کیسے چلا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے سر سچی بتاؤں تو پہلے تو ہم نے فجر پڑھی ہے دونوں نے کٹھے جمعہ پڑھا ہے اثر نہیں کٹھے نہ پڑھی میں اپنی میری شاہ پیدر ائرپورٹ پہ فیصل آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ سپیر پارٹس کی تو میں اثر میں نے ادھر پڑھی ہے دسمہ روزہ تھا گیاروی رات تھی یعنی گیاروی شریف کے ماننے والے گیاروی شریف کے لئے گھر میں کیر بنتی ہے کچھ جمعہ کا روزہ تھا سب بچوں نے بھی رکھا تھا شوق میں انہوں نے بھی جمعہ کا روزہ جیسے بچوں میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے روزہ رکھنا ہے فرائیڈے کا رکھا تھا تو چیزیں سامان وغیرہ گھر سارا کچھ لے کے دیکھیا ہے تو ایمی کو کہہ رہا ہے کہ میں پانچ منٹ میں آ رہا ہوں واپس میں چلا گیا ہوں اپنی دکان پر شاپ پر میں نے اثر ادھر پڑی ہے میں نے پڑھی ہے پانچ بچ کے دس منٹ پر جماعت کے ذات نہیں پڑھی پانچ بچ کے دس منٹ پر پڑھی ہے دس منٹ لگے میں نے پڑھ لی بیس منٹ میں میں نے اندر سے پتہ نہیں کیا پتہ نہیں کیا ہوا ہے مجھے میں سپنے کریں نہیں سکتا مجھے کیا ہوا ہے میں نے کال کی اس کے نمبر پر جسٹ آواز سننے کے لیے میں نے نمبر ملایا ہے آگے سے فون رسیف کیا ہے کسی نے شورو گل ہو رہا ہے کوراں مچا ہوا ہے تو میں نے کہا پنجابی اپس میں بولتے اس کا نکنے مونی تھا مونی سے زیادہ جانتے ہیں مونی ہلو مونی ہلو مونی یار فون نہیں ٹھا رہے کون وہ ہو رہا ہے کہ اندھا بھائی آپ یاسر بھائی ہو رہے کیونکہ اس کی سکرین پر مینشن تھا یاسر بھائی سیف یاسر بھائی کے نام سے تھا انہیں نے کہا کہ یاسر بھائی آپ کے بھائی کا گھلا کٹ گیا ہے پانچ دس منٹ یادہ گھنٹہ پہلے تو میں چھوڑ کے گیا ہوں اسے وہ کہہ رہا اس کا گھلا میں ایک تم زمین نکل گئی ہے پاہوں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے کچھ ہمارا وہ سب سے چھوٹا تھا وہ ہمارے بچوں سے بھی زیادہ عزیز تھا ہمیں پہلے وہ تھا ہمارے بچے بعد میں تھا تو میں نے کہا یار منڈا بچ گیا ہی اندھا نہیں پائی ڈہتھ ہوگی پھر میں نے بھائی نکالی ہے بھائی نکال کے وہ دس پندرہ منٹ کا جو ایک روڑ کا میرا دس پندرہ کلومیٹر کا سفر تھا وہ پتہ نہیں کیسے گزرا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کیسے آگے دیکھا ہے روڑ پہ خونی خون خونی خون خونی خون اتنا خون جیسے گائے کرتے ہیں ہم روڑ پہ خون ہوتا ہے اتنا خون تھا پھر یہ آگے سے آپ سکتے ہیں یہ کیا بس ختم انہوں نے کہا ختم ہو گیا کچھ وہ سی سی ٹی وی کی جو ووٹیج چلی ہے ففٹی نائن سیکنڈ کی اس پہ بھی تقریباً ففٹی نائن سیکنڈ میں ڈیت ہو گیا اس کی ڈیت ہو گیا میں نے چوبیس سال پالا اس کو اور وہ صرف ایک منٹ میں ختم ہو گیا اتنا بڑا میرا لوس اتنا بڑا لوس ہے کہ میری نسلیں بھی اس کا خمیہ مطلب وہ پورا نہیں کر سکتی اس کی وہ کمی پورا نہیں کر سکتی اس کا بھرپائی نہیں کر سکتی اس کی اس کے حالے سے مجھے بتائی گا کیا بڑے بھائی بھیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی فادر کے پہلے سے ڈیت ہو گی تھی جا تھا میرا تو بتائی گا کہ جب یہ چیز آپ نے سب دیکھی ہے گھر پہ افطار کا محول تھا افطاری کی تیاری کی کیونکہ آپ نے بتایا کہ جمعہ پہ بڑا خاص قسم کی تیارییں چلتی ہیں تو وہ گھر کا محول کیسے تبدیل ہو گیا گھر کا محول میں نے نا گھر اسی ٹائم میں نے کال کی گھر یہ نہیں بتایا اس کے ایسے کال مطلب اس کے دور گلے میں ہو گئی ہے پھر گئی ہے میں نے نا فون ملایا میری سسٹر نے اٹھایا بڑی سسٹر نے جو ہم سب کی بڑی سسٹر اس نے اٹھایا میں نے کہا باجی مہنید ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ نہیں بتایا کہ دور پھر گئی ہے مجھے ایسی خبر مل گئی کہ ڈیڈ ہو گیا کیونکہ ادھر یہ سمناباد سے ادھر سے تقریب انہیں ایک کلومیٹر کا سفر ہے ادھر سے ادھر کا میں نے کہا آپ ادھر سے تاکہ چلے جائیں تاکہ آپ جلدی پہنچیں گے میرے سے میں نے دس پندرہ کلومیٹر سے آنا ہے آپ نے ایک کلومیٹر سے جانا ہے آپ جلدی پہنچیں گے وہ میرے پہنچنے سے پہلے ادھر پہنچ چکے تھے تو میں نے سے کہا ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو گیا ہی شادی میں کتنے دن رہ گئے تھے اور شادی کی تیارییں کیسے چل رہی تھے شادی کی تیاری یہ چل رہی تھی کہ اتنی مطلب دن رہ گئے تھے کہ عید کے فوراں بہت قریبا تھی شادی حال بھی بکروانے کے چکر میں پھر رہے تھے یہ چاچو کی ڈیوٹی ہے میرے چاچو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی میری جوال کی کہ آپ میری جوال کوئی ڈھونڈیں اچھا بھی ہو اور تھوڑا سا اچھا ہو بتائیے گا کہ پتنگ بازی جو ہے کیونکہ بسند وغیرہ پولیس کی جانے یا ادھاروں کی جانے سے وابندی تو لگائی جاتی ہے لیکن وہ کبھی بھی جو خلاف پتنگ بازی ہے تو ان کے لئے کوئی آپ کا میسیج کیونکہ آپ کا جتنا بڑا نقصان ہوئے کہیں نہ کہیں ان سب لوگوں کا ہاتھ دے کہ جو پتنگ بازی کے شوقین ہیں یہ پتنگ بازی کرتے ہیں سر یہ نا ایک بندہ نہیں ہے سر یہ پورا سسٹم ایک نیٹورک ہے جو سارا رونگ ہے اس میں ایکس وائی زیڈ ہر بندہ ہے میرا لاؤس ہوا ہے وہ کہتے ہیں جس کی چوری ہونا اسے سب ہی چور نظر آتے ہیں میرے بھائی کے پورا پاکست یہ ادھارے ہوں یا جو بھی جن کے پاس اختیارات ہیں بندوں کے پاس اگر وہ ایکشن نہیں لے رہے تو وہ میرے بھائی زیادہ میرے پاس اختیار ہے تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں اگر میرے پاس اختیار ہے تو میں یہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چکر ہے کوئی میری منتھلی چل رہی ہے کوئی ایسا سین چکر پارٹ ہے لاؤس میرا ہوا ہے کسی کا نہیں لاؤس ہوا یہ پچھلے دنوں ادھر بسانتی ہم آرے ادھر سات آٹھ گھر ہیں گلی میں اپنے سارے اشدار بین بھائی ادھر ہی بیٹھے ہم قسم کھا سکتے ہم کسی نے بھی پتنگ بازی نہیں کی نہ ہمارے بچوں نے نہ ہم نے تیسرے بندے کو تو ہم نہیں کہہ سکتے مارکیٹ میں جب مال آئے گا یا کوئی چیز کی سپلائی ہوگی وہ آگے سیل آؤٹ ہونا ہی ہونا ہے کسی طریقے سے ہو لیگل طریقے سے ہو چوری ہو چیز بھی ہو شکل چینج کر کے ہو چیز کی جب تک منفیکچر حضرات پکڑے نہیں جائیں گے جدر سے ان کو منتھلیاں لگی ہیں میں کسی کا نام نہیں نومنیٹ کر رہا کسی کو شوہ نہیں کر رہا سیدھی سیدھی سٹیٹ فاروڈ بات کر رہا ہوں جن بندوں نے منتھلیاں لگائی ہوئی ہیں ان بندوں نے جتنی دیر منتھلیاں نہ چھوڑی مطلب ان کا روزی روٹی کا چکر ہے بھائی ان کو نہیں جب پتا کسی کا قتل ہو رہا ہے جن کا مر رہا ہے ان کا مر رہا ہے میرا مر رہا ہے لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کسی اور کا عصف نہ مرے یہ بڑا 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 صدمہ ہے جس کی وہ پتنگ تھی ان کو تو شاید غالباً یہ چیز کا اندازہ بھی نہ ہو کہ ان کی پتنگ نے کتنا بڑا نقصان کر دیا تو اڑانے والوں کو کوئی آپ کا پیغام ایسا ہو کہ ان کے دل میں یہ چیز آجائے میں ان کے آگے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ خدارہ خدارہ آپ کا دو منٹ کا شوق ہے یا پانچ منٹ کا شوق ہے یا دس منٹ کا شوق ہے کسی گھر کا نسل کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے جیسے میرا ہوا ہے میرا بچہ ماشاءاللہ بی بی اولڈر تھا اس ٹیم لیٹس ڈگری ہے بی بی اولڈر بی بی اولڈر تھا سیلز مینیجر تھا ادھر گریٹ وال سوشا روڈ پہ مجھے بتائیں گا کہ سوشل میڈیا پہ خبر جو گردش کر رہی ہے کہ عاصف کی حلاکت کے بعد جو ان کی والدہ بھی خدوانہ خاص تھا جو وہ بھی وفات پا چکے تو اس میں کتنی صداقت بس میں بھی کہوں گا چاہے اس کو آپ بند کر دیں اوہ بڑا ہی پیٹ جڑائے پیٹ اس کو چاہے آپ بند کر دیں چاہے ایسے ہی چلا دیں اپنے اپنے میں کدو ہندھا ڈکیاں سکھا یہ چیز سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ گردش میں ہے بس اس نے بس ویوز لینے کے لیے چند ویوز کی خاطر حرام پیسہ کمانے کی خاطر حرام کی کئی شکلیں ہیں یہ نہیں ہے کہ جوہے کے ساتھ جو آئے گا حرام ہے یہ چوری حرام ہے حرام کی بہت شکلیں ہیں حرام کی بہت شکلیں ہیں بس یہ کہوں گا آجی ناظرین تو پتنگ بازی کے شکین افراد جن کی ایک بے ہنگم سی پتنگ جو ہے وہ دور ایک ایسے نوجوان کے گلے میں پھیڑتی ہے کہ جو بین بائیوں میں سب سے چھوٹا ہے اور عید کے بعد جو ہے وہ اس کی شادی تھی اور پتنگ بازی جو ہے وہ ایک اور جان لے گی اور شاید اداروں کو اس پر جو مزید ایکشن لینا چاہیے اور مزید سختی کرنی چاہیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد